بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راد نیوز کے ویلاک کہی انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے مارک بر سرمچار یہ اس آپریشن کا نام ہے جو جمعیرات کی صبح پاکستان نے ایران میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانے پر کیا آج ہم اسی آپریشن کا تجزیہ کریں گے اور دیگر کئی معلومات آپ کے پاس پہنچائیں گے جو ہمارے پاس مختلف ذرائع سے آئی ہیں اور نہایت سنسنی خیض اور ہوش ربا ہیں پاکستان کے اس جواب نے بہت سارے لوگوں کو خلاف طبقوں ایک جھٹکہ دیا ہے ہم نے کل کہا تھا کہ پاکستان ایران کو جواب دے سکتا ہے اور پاکستان نے جواب دے دیا ایران نے بھارت کے فضائی حملے سے کوئی سبق نہیں لیا کہ پاکستان نے ان کے جہازوں کو صحیح سلامت واپس نہیں جانے دیا تھا دوہزارہ اٹھارہ میں بھی بھارت کو مسکت جواب دیا تھا اور بھارت کو مزید سبق سکھایا جا سکتا تھا لیکن اس وقت کی حکومت تیار نہیں تھی ایران پر پاکستان کی جانب سے سرجیکل اسٹرائک کی گئی جس کا نام آپریشن مرگ بر سرمچار ہے جمعیرات اٹھارہ جنوری کی صبح پاکستان نے ایران کے صوبصیستان اور بلوچستان میں دہشتگردوں کے مخصوص ٹھکانوں پر مربوط فوجی حملوں کا آغاز کیا ایرانی خبرنسان ایجنسی ایرنہ نے بھی اعتراف کیا کہ وہاں مارے جانے والے ایرانی باشندے نہیں تھے لیکن ایران کے حملے کے جواب میں بچے شہید ہوئے تھے زخمی ہوئے تھے سرمچار کا مطلب براہوی زبان میں بہادر اور گوریلا کو کہتے ہیں بلوچ دہشتگرد اسے اپنے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن بلوچ پاشندے اسے دہشتگردی کا یا دہشتگرد کا مترادف سمجھنے لگے ہیں ایران میں بلوچستان لیبریشن فرنٹ بلوچ لیبریشن آرمی یعنی بی ایل ایف اور بی ایل ایف کا سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ ہے بی ایل ایف کا سربراہ بشیر زیب ہے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بھی ایرانی بلوچستان میں پناہ گزین ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ایران راہ راست پر آتا ہے یا پھر وہ اس سلسلے کو جاری رکھتا ہے اگر اس نے سلسلے کو جاری رکھا تو اسے چین کی جانب سے بھی مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ بلوچستان میں چین کے مفادات سی پیک کی صورت میں موجود ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جو ممالک ایران سے ایران کی مداخلت سے پریشان ہے وہ پھر پاکستان کا ساتھ دیں گے پاکستان ابگر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور اپنے اندر کسی مداخلت کو کسی دہشتگردی کو برداشت نہیں کر رہا ہے تو ایران کے لیے یہ مشکلات کا وقت ہوگا اس سلسلے میں سب سے اہم بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اسلام آباد میں مہارنگ بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے دھرنا کر رہی ہے لیکن اب دیکھنا یہ کہ دھرنا جاری رہے گا کہ نہیں اب اس دھرنے میں اس نے یہ رونا رویا ہے کہ ایران میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے لوائقین اس دھرنے میں موجود ہیں اب اگر وہ لوگ ایران میں تھے تو حکومت پاکستان نے تو نہیں ان کو لاپتہ کیا تھا یہ تو کھیل اور یہ کیس ختم ہو جانا چاہیے اور مہارنگ بلوچ کو گریفتار کر لینا چاہیے کہ اس نے اتنے دنوں تک حکومت پاکستان پر فوج پر سیکیورٹی اداروں پر جھوٹے عظامات لگائے کہ انہوں نے بلوچوں کو لاپتہ کیا وہ خود کہتی ہے کہ آپریشن مرگبر سمجھچار میں مارے جانے والے لوگوں کے لوائقین اس کے دھرنے میں موجود ہیں آپ مہارنگ بلوچ کی بات خود ہی سن لیجئے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایران نے اس وقت پاکستان کے اوپر حملہ کیوں کیا اس لیے کہ یہ وقت ہے جب پاکستان میں اقتدار کی منتقلی ہونے والی ہے الیکشن ہونے والے ہیں اور پاکستان کے اندر پاکستان کے عوام جمہوری طریقے سے کسی کو منتخب کریں گے اور وہ اقتدار میں آئے گا ایران اپنے ارد گرد مضبوط جمہوریتیں نہیں چاہتا اور ایران اس معاملے میں اپنے ہم مسلک ممالک کا بھی خیال نہیں کرتا آزربائیجان میں بھی اس نے یہی مداخلت کی ایراک میں بھی اس نے یہی مداخلت کی ایران کا خیال ہے کہ ایراک میں کامیاب جمہوری حکومت اس کے وجود کے لیے خطرہ ہے اور یہ موقف ہے ایراقی اہل تشریع کا جنوری دوہزار اکیس میں اراک میں ایک سروے کیا گیا تھا جس میں پچاسی فیصد اراکیوں کی یہی رائے تھی کہ ایران اراک میں کامیاب جمہوری حکومت کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے ان پچاسی فیصد اراکیوں میں سے بیاسی فیصد اہل تشریع تھے جن کی یہ رائے تھی اور وہ اس پر مستحقم تھے صرف اٹھارہ فیصد اراکی سمجھتے تھے کہ ایران اراک کا قابل اعتماد دوست تھے ان اٹھارہ فیصد کے تیس فیصد شیعہ بھی یہی رائے رکھتے تھے یعنی بہت ہی کم اہل تشریع تھے جو ایران کے ساتھ اراک میں متفق ہیں دراصل ایران انتہا پسند شیعہ اسلام کی نمائندگی کرتا ہے تو افغانستان انتہا پسند سنی اسلام کا علم بردار ہے اب پاکستان کے اندر ایران یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کمزور جمہوریت ہو اور اس کو مداخلت کا موقع ملے ایران کا خیال تھا یا ہے کہ اس کے حملے کی وجہ سے پاکستانی شیعہ اور سنیوں میں کشیدگی ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں پاکستانی الیکشن انتشار کا شکار ہو جائیں گے یہ کام اس نے اراک میں بھی کرنے کی کوشش کی تھی جس کا ذکر ہم نے آپ سے کیا ہے پاکستان کی سیاست میں ایران کس طرح مداخلت کرتا ہے اس کا ثبوت اس طرح ملتا ہے تچلے سال 11 دسمبر 2023 کو ایک انتہا پسند اور ایک لبرل سیکولر جماعت کے رہنماؤں کی بلاقات ہوئی چلیے ہم کھل کر بتا دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی بظاہر ایک لبرل اور تقریبا سیکولر جماعت ہے جس کا کوئی تعلق مذہبی انتہا پسندی سے نہیں ہونا چاہیے لیکن ایران کی سرپرستی میں چلنے والی مجلس وحدت المسلمین ایک فرقہ وارانہ انتہا پسند مذہبی جماعت ہے جس کے سربراہ علمہ رازہ ناصر عباس ہیں انہوں نے 11 دسمبر 2023 کو تحریک انصاف کے ڈمی چیئرمن بیریسٹر گوھر علی خان سے ملاقات کی اور اس موقع پر پی ٹی آئی کے سیکٹری اطلاعات روف حسن اور پی ٹی آئی کے نام نہات چیف الیکشن کمیشنر نیاز اللہ نیازی وی ایڈوکیٹ بھی موجود تھے یاد رہے کہ عمران خان اپنے دورے ایران میں یہ اطراف کرائے تھے کہ پاکستان میں ایران میں دہشتگردی کرنے والوں کے ٹھکانے ہیں پھر تصویر جاری ہوتی ہے اس دن جس دن پاکستان پر ایران حملہ کرتا ہے اس پر لکھا جاتا ہے کہ یہ تصویر کہاں کہاں آگ لگائے گی گیم پلٹنے والی ہے انشاءاللہ تو گیم کیسے پلٹے گا کون پلٹائے گا یہ گیم پی ٹی آئی نے سمجھ لیا تھا کہ پاکستان میں شاید ایران کی حملے کی وجہ سے گیم پلٹ جائے لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے حکومت الیکشن ملتوی کر دے گی اور پھر پی ٹی آئی اس کو جواز بنا لے گی کہ ہمارے جیتنے کی امکانات کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہو گیا ایرانی سپورٹ پی ٹی آئی کے لیے کا کھیل بہت پہلے سے چل رہا تھا ساتھ جنوری دوہزار تیز کو اپنے ٹوئٹ میں راجہ ناصر عباس کی عمران خان تعریف کر چکے تھے تو اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ ایران کی مذہبی انتہا پسند حکومت اپنے پڑوسی ممالک میں انتشار پھیلا رہی ہے عراق لبنان یمن فلسطین سبھی جگہ یہ انتہا پسند موجود ہیں ان کی دہشتگر تنظیمیں ہیں مظاہر ایران کا نعرہ اسرائیل کے خلاف ہوتا ہے لیکن یہ تنظیمیں کبھی اسرائیل کے ساتھ براہراس نہیں ٹکرائیں امریکہ کے ساتھ براہراس نہیں ٹکرائیں تالبان کے ساتھ براہراس نہیں ٹکرائیں کوئی تصادم نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ ڈبل گیم کھیلا گیا اب بیچارے ہزارہ جو افغانستان کی شیعہ اقلیت ہیں اور بلوچستان میں بھی ہیں وہ ہمیشہ ڈبل گیم دہشتگردی کا نشانہ بنتے ہیں ان کو نشانہ بنا کر پاکستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے اس بار بھی یہی کوشش کی گئی کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلے لیکن پاکستان میں لوگ فرقہ وارانہ کشیدگی کے یا فرقہ واریت کے قائل ہی نہیں ہیں مختلف جماعتیں ہیں ان کے اندر ہر فرقے کے لوگ موجود ہیں لوگ اپنی پارٹی کے امیدوار کو دیتے ہیں کسی مسئلک کو کسی فرقے کو ووٹنے ہی دیتے ہیں الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان سے ایران جانے والے ظاہرین کی برین واشنگ کی جاتی ہے بین الاقوامی خبر رساہ ایجنسی اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں اسلامی انقلابی گارڈز یعنی آئی آر جی سی پاسداران انقلاب میں پاکستانی شیعوں کی بڑی تعداد کو بھرتی کیا گیا اس پر پاکستان کو بہت تشویش ہوئی تھی ایرانی افواج کے سربراہ میجے جنرل محمد باقلی سے پاکستانی حکومت نے پاکستانی افواج نے بات چیت کی صرف دوہزار اٹھارہ میں بارہ ہزار پاکستانی اور افغانی شیعوں کو پاسداران انقلاب نے زینبیون برگیڈ اور فاطمیون ڈیویجن میں بھرتی کیا تھا تاکہ وہ شام اور مشرق وستہ کے دوسرے جنگ زدہ علاقوں میں لڑنے کے لیے جا سکیں یہ بھی حقیقت ہے کہ ظاہرین کی صورت میں جانے والے اکثر پاکستانی ایران سے واپس نہیں آتے پاکستان میں پارا چنار جنوبی پنجاب کراچی کوئٹا اور افغان سرط پر رہنے والے بلوچستان کے علاقوں میں سے لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے بلوچستان میں شورش پیدا کرنے کے لیے پاکستان ہی سے اندھن کی فراہمی ہوتی ہے اور یہ سلسلہ آج سے نہیں جاری ہے سیٹھی جنہیں لوگ بہت بڑا صحافی دانشور اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سمجھتے ہیں وہ چیف منسٹر اکیر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب بھی رہ چکے ہیں لیکن دراصل وہ بلوچستان کے سابق دہشتگرد ہے اور شاید آج بھی وہ دہشتگرد ہی ہے نجم سیٹھی نے حال ہی میں تین چار دن پہلے یہ الزام لگایا کہ ٹوپی والے چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے اب دیکھیں یہ فساد ہے فتنہ ہے یہ بات کبھی کسی فوجی نے کہی ہے لیکن یہ اس نے فتنہ پھیلایا یہ دہشتگردی پھیلائی اور پاکستان کے استحقام کو یہ نقصان پہچانا چاہتا ہے اسی لئے آیا ہے یہ پاکستان لیکن چونکہ یہ عالمی طاقتوں کا لادلہ ہے اس لئے اس پر ہاتھ ڈالا مشکل ہے چلیے ہم آپ کو اس کی دہشتگردی کی کہانی مختصراً سناتے ہیں نجم سیٹھی 1960 میں لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اس زمانے میں سوویت یونین کیمنونزم کے فروغ کے لئے سرمایہ کاری کر رہا تھا اس کے لئے اس نے قوم پرستی کا سہارہ لیا سوویت یونین کی جانب سے نجم سیٹھی احمد رشید راشد رحمان عصد رحمان اور دلیب داس کو تیار کیا گیا تاکہ پاکستان کے اندر شورش پیدا کی جا سکے دراصل روس کے پاس گرم سمندر نہیں ہے جہاں پر جہاز رانی ہو سکے پاکستان روس کے پاس آ جاتا تو آج تک سوویت یونین برقرار رہتا ارحال سوویت یونین کی جانب سے نجم سیٹھی احمد رشید راشد رحمان اور عصد رحمان اور دلیب داس کو تیار کیا گیا جو بیلے کے ساتھ منسلک ہو گئے راشد رحمان اور عصد رحمان سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس اسے رحمان کے بیٹے تھے ان لوگوں کو انیس سو اکتر اور انیس سو بہتر میں دو سال تک بلوچی زبان سکھائی گئی یاد رہے کہ سقوط مشرقی پاکستان ہو چکا تھا بھارت سوویت یونین کا بہت بڑا پارٹنر تھا دوست تھا قابل اعتماد ساتھی تھا اس نے پاکستان کو مزید ٹکڑے کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھی نجم سیٹھی اور راشد رحمان بھی اسی منصوبے کا حصہ بن گئے بلوچستان کی پاکستان سے الہزگی کی تحریک میں چندہ جمع کرنے وہ کراچی میں بھی آئے تھے راشد رحمان اور اسد رحمان کے والدین یہ سمجھتے رہے کہ وہ لندن میں پڑ رہے ہیں لیکن انیس سو چہتر میں جب حکومت نے بلوچ دہشتگردوں کے نام شائع کیے تو ان کے والدین کے ہوش اڑ گئے اور ان پر قیامت ٹوٹ پڑی کہ لندن میں ان کے بچے دہشتگردی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور وہ دہشتگرد گروپ میں شامل ہو گئے ایک مسلح کارروائی میں نجم سیٹھی کا دوست اور ساتھی دریب داس مارا گیا نجم سیٹھی اور راشد رحمان خوف زدہ ہو کر زیر زمین چلے گئے نجم سیٹھی بھی پکڑے گئے اور ان کو قتل کرنے کا حکم تھا لیکن فوجی پائلٹ اکرام سیگل کی ہمدردی کام کر گئی اکرام سیگل پاکستان آرمی میں تھے انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اسے جہاز سے کسی ویران پہاڑ کی اوپر گرا دو تاکہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور اس کی لاش جو ہے وہاں پر بکھا جائے پہاڑوں کے درمیان لیکن اکرام سیگل نے اپنے افسران کو قائل کر لیا کہ ایسا نہ کیا جائے لیکن نجم سیٹھی آج بھی پاکستان کو عدم استعقام کا شکار کرنے کہ مشن پر قائم ہے وہ ایک بار پھر عمران خان کو اختدار میں دیکھنا چاہتا ہے اور میاں نواز شریف کی حمایت بھی کرتا ہے اس کے شوشے پاکستان کو عدم استعقام کا شکار کر رہے ہیں جب وہ بلوچ الہد کی پسندوں کے ساتھ کام کر رہا تھا تو اس کا کوڈ نیم چاکر خان تھا اب سوچنا یہ ہے کہ دوسرا آپریشن کب شروع ہوگا جو مرگ برگ سرمچار کی طرح پاکستان کے اندر موجود ان دہشت گردوں کا خاتمہ کرے گا جو پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحقام کے منصوبے بناتے ہیں اور ایسے فتنے چھوڑتے ہیں سے لوگوں میں پاکستان کی ریاست کے حوالے سے عدم اعتماد پیدا ہو آپ کو ہمارا یہ وی لاک کیسا لگا اس کے بارے میں اپنی رائے دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دوسروں تک ہمارا پیغام پہنچائیے اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر